حضرات جب حضرت امام حسین نے اپنی جان کا نزانہ خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا تو اب یزیدیاں خوشیاں منا رہے ہیں آپ کے سر کو کٹا گیا اور آپ کے سر کو نیزے پر چڑھا کر کے ان ظالموں نے جشن منانا شروع کر دیا آج میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ہوتا یہ ہے اگر کسی سے پوچھا جائے کہ کون ہو کہا حسینی ہیں کچھ لوگ تو ایسے ہیں بڑا حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں بڑی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور آج دھول بجا کر کے تاشے بجا کر کے افسوس ہوتا ہے آج قوم مسلم پر ارے ذرا یہ تو سوچو یہ دھول تاشے یہ کس نے بجائے تھے آج بھی اگر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں آج شادیوں کے موقع پر خوشی کے موقع پر دھول تاشے بجائے جاتے ہیں دھولوں کی رسمیں ادا کی جاتی ہیں اور خوشی کے موقع پر دھول بجائے جاتا ہے ارے دھول بجانے والوں سنو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ دھول تاشے کس نے بجائے تھے یہ کام کس نے کیا تھا آج کچھ لوگ اپنے آپ کو سننی کے لاتے ہیں اور وہ دھول تاشے بجا رہے ہیں اور میں نے آؤ میں آپ کو بتاؤں یعنی کچھ لوگ تو ایسے ہیں میرے گاؤں میں کچھ لوگ ہیں جو کہ بڑا مارم کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے بڑا اتمام کرتے ہیں دھول لاتے ہیں بڑا سالا اور اتنا بڑا دھول لانے کے بعد اس کو بجاتے ہیں اور کون لوگ ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں جو کہ جمعہ کی نماز تک بھی مسجد تک نہیں جاتے جمعہ کی ازانیں ہوٹی ہیں لیکن وہ اپنے گھروں میں رہتے ہیں اور جب وہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو دھول بجانا شروع کرتے تھے اور حسین کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں آؤ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ دھول تاشے کس نے بجائے تھے یہ میلے ٹھیلے کس نے لگائے تھے یہ جا بجا جو میلے لگ رہے ہیں جو آج موجود احلات میں جو یہ میلے لگ رہے ہیں یہ میلے کس نے سجائے تھے یہ دھول تاشے کس نہ بجائے تھے آؤ میں آپ کو بتاؤں جب ان ظالموں نے حضرت امام حسین کو شہید کر دیا تو آپ کا سر نیزے پر چڑھا کر کے گلیوں میں گھوم رہے ہیں محلوں میں گھوم رہے ہیں جا بجا بیٹھ کر کے خوشیاں منا رہے ہیں دھول تاشے بجا رہے ہیں وہ تو خوشیاں اسی لیے منا رہے تھے کہ ہم نے جو ہے جیت حاصل کر لی ہے ہم نے حضرت امام حسین کو شہید کر دیا ہے ہم جیت گئے ہیں وہ اپنی جیت کی خوشی میں دھول تاشے بجا رہے تھے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تم لوگ کس خوشی میں دھول تاشے بجا رہے ہو تم کس خوشی میں بجا رہے ہو یہ میلے کس لیے لگا رہے ہو ارے یہ میلے تو یزیدیوں کا کام تھا یہ دھول تاشے تو یہ جزیدیوں کا کام تھا یہ ہمارا کام نہیں تھا یہ ایمان والوں کا کام نہیں تھا یہ اہل سنت کا کام نہیں تھا یہ مصطفیٰ کے چاہنے والوں کا کام نہیں تھا یہ حسین کے چاہنے والوں کا کام نہیں تھا ارے حسین نے تو یہ پیغام دیا تھا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہہ رہے حسین نے تو یہ زمانے کو پیغام دیا تھا کہیں لوگو تیر بھی بڑھر سے رہے ہو نماز کی پنوا کرنا تیر تلوارے بھی چڑھ رہی ہو نماز کو نہ چھوڑنا جاروں طرف سے دشمن گیرے ہوئے ہو نماز کو تر نہ کرنا لیکن آج تم اپنی محبت کا یہ ثبوت دیتے ہو کہ ہم صاف دھولتاشے بجا کر کے حضرت امام حسین کی محبت کا ثبوت دے رہے ہیں ارے کس نے بجائی تھے اور سن لو جو حسینی وہ ہے جو حسین کے طریقے پر عمل کرتا ہے اور یزیدی وہ ہے جو یزید کے طریقے پر عمل کرتا ہے یہ حضرت امام حسین کے چاہنے والے یہ نہیں کہ وہ دھولتاشے بجائیں گے ارے امام حسین کے چاہنے والوں کی شان تو یہ ہے کہ وہ سنت مصطفیٰ کو ترق نہیں کر سکتے ارے حسین نے یہی تو کہا تھا حسین نے یہی تو پیغام دیا تھا یزید کیا کر رہا تھا یزید طریقے مصطفیٰ کو بدلنے کی کوچھ سے کر رہا تھا یزید نبی کی سنتوں کو تبدیل کرنا چاہتا تھا وہ نبی کی سنتوں کو بدل دینا چاہتا تھا وہ طریقے مصطفیٰ کو بدل دینا چاہتا تھا ارے حسین نہ تب ہی تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا آج تم حسینی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو آج تم حسینی کہلہ رہے ہو اور اپنے آپ کو ڈھول تاشے بجا کر کے یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم حسین کی دعوت حسین کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں ارے سنو حسین کی محبت تو یہ ہے کہ حسین کے نام پر سبیلیں لٹائی جاتی حسین کے نام پر اپنے مال کو قربال کیا جاتا حسین کے نام پر سب کچھ قربال کر دیا جاتا اور یہ سمجھ دیا جاتا کہ ہم واقعی حسین کے چاہنے والے ہیں اور ارے حسین کے نام پر تو سبیل لٹانا چاہیے تھے حسین کے نام پر تو دیغے لٹانا چاہیے تھی حسین کے نام پر تو غریبوں کو خانہ گلانا چاہیے تھا حسین کے نام پر تو مسکینوں کا خیال لکھنا چاہیے تھا یہ کیسی محبت ہے یہ کیسی محبت ہے دھول بجائے جا رہے ہیں تاشے بجائے جا رہے ہیں اور میں نے ایک جگہ پر دیکھا ادھر ہندوستان میں ایک جگہ بڑھتی ہے اور مہراشترا میں احمد اونگر وہاں پر میں نے ظالموں کو دیکھا کہ ڈی جے بجا کر کے یعنی ہر محلے سے ایک گاڑی نکلتی ہے اور اس پر ڈی جے برکھے ہوئے ہوتے ہیں دھول تاشے ہوتے ہیں اور وہ ظالم وہ دھول بجاتے ہوئے شراب پیتے ہوئے اور دھول بجاتے ہوئے وہ کربلہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں ارے ظالموں یہ کیسی محبت ہے ارے حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو شراب پی کر کے دھول بجاتے ہو اور اپنے آپ کو حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو دوستو یہ حسین کی محبت نہیں ہے یہ تو یزید کی محبت میں تم لوگے کا سبحان اللہ سبحان اللہ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دھول تاشر کو جاہیز کہہ رہے ہیں میں ان سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتاؤ دھول تاشر کس جگہ پر جائے جاتے ہیں یعنی ایک موقع محلی تو ہوتا ہے دھول تاشر کا کس وقت پر کس وجہ سے حالانکہ دھول تو کسی بھی طریقے سے بجائے جائے نہ جائے کسی بھی موقع پر کیوں نہ ہو میرے آقا نے فرمایا کہ شیطان دھول کی تھبک پہ اور دھول سے جو جھنکان نکلتی ہے اس پہ جو ہے شیطان بیٹھا ہوا ہے اب مجھے بتاؤ کس طریقے سے دھول جائے سے ارے دھول تو حرال میں نکائی سے ہے حالانکہ آج جو ہم دیکھتے ہیں دنیا بھی جو رسمیں ہم نے بنا لیا ہے کہ شادی کے موقع پر باجہ اور دھول آپ نے دیکھا ہوگا دیکھا ہے یعنی شادی کے موقع پر دھول تاشر بجائے جاتے ہیں اور تم حضرت امام حسین نے جس دن اپنی جانوں کا نزانہ پیش کیا جس دن اپنے ننی علی اسکر کو قربان کیا جس نے جس دن حضرت امام حسین نے علی اکبر کی جوانی کو لٹایا تھا تم اس دن دھول بجا کر کے یہ ثبوت دے رہے ہو کہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں ارے حسین کے چاہنے والے تو وہ ہیں جو حسین کی محبت کا واقعی حسین کے طریقے پر عمل کرتے ہیں وہی سچے حسینی ہے وہی حسین کے چاہنے والے ہیں یہ تو یزیدیوں نے دھول تاشر بجائے اب حضرت امام حسین کو سر کو نیزے پر چڑھا کر کے آپ نے گلیوں انہوں نے ظالموں نے گلیوں میں گھمایا اور گلیوں میں گھماتے ہوئے ڈھول تاشر بجاتے ہوئے جا بچا میلے لگاتے ہوئے یعنی جہاں پر وہ ٹھیڑ تھے میلہ لگاتے اور بڑے خوشیوں میں ناشتے خوشی منا تھے لہذا خوشی میں وہ ڈھول تاشر بجا رہے تھے لیکن دوستو آج ان یزیدیوں کی رسموں کو ہم نے اپنا لیا ہے اور ہم میں کس نے اپنایا ہے وہ جاہل جو کسی دن بھی ایک دن مسیح تک نہ جاتا ہو وہ جو ہے وہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا سب سے آگے محرم بنانے میں ہوتا ہے بے شک جی جی صحیح بات ہے میرے گاؤں میں دو چار لوگ ہیں اب تو حالی اللہ کے کنم ہے کہ ہم نے کنٹرول کر لیا لیکن دو چار لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے ایک دن مسیح تک نہ گئے ایک دن انہوں نے جمعہ کی نمازیں نہیں پڑھی لیکن جب محرم کا مہینہ آتا تو اس سے ایک مہینہ پہلے ہی دھول دھول لے کر کے آتے اور وہ لمبا سا محرم بنانے لگتے تھے ارے حسین کہ محبت میں یعنی تازیہ بناو لیکن ایسا نہیں جو موجود موجودہ حالات میں تازیہ داری ہے یہ نہیں ارے حسین کا روزہ بنا لو اور یہ بھی کس نے بنایا تھا یہ انہوں نے بنایا تھا جو کہ بے پناہ حسین سے محبت کرتے تھے جن کا کہ حسین کے وغیر دل نہیں لگتا تھا وہ حسین کا روزہ بنا کر کہ اس کے روزے کی زیارت کرنے لیکن آج دیکھو کہ محرم محرم کوئی حسین کی محبت میں تھوڑی بننا ہے بلکہ محرم تو اگر ابھی کچھ سال پہلے ہم نے ایک میلے میں دیکھا ایک میلے میں سنا کہ اس میلے میں محرم دونوں طرف سے آئے الگ الگ گاؤں کے محرم آئے اور ناشتے ہوئے لوگ اس جب میلے میں داخل ہوئے دونوں پارٹیوں میں ایک دوسرے محرم کو چتانے لگے وہ کہنے لگے ہمارے ہاں کا محرم اچھا ہے ادھر والے کہنے لگے ہمارے ہاں کا اچھا ہے دوستو لاکھوں روپے پرباد کر کے اس میلے میں صرف اس غلط سے لائے تھے کہ ہماری جیت ہوگی ارے ہر جیت تو ویسے بھی غلط ہے ہر جیت کی شرط لگا نا ویسے بھی غلط ہے لیکن دونوں پارٹیوں میں جب لٹ چڑا ہے لالب لال ہو گئے اور سر پھٹ گئے اس دن سے جو ہے دونوں ہی کام کیونکہ شیطان تو یہ چاہتا ہے سر پھٹ با دے گا دیکھو تاشے کو ڈھول مد بجاؤ مد بناو یہ لمبے لمبے محرم یہ شیطان لمبے سر پھٹ با دے گا اور اپنا اب ایک طرف کھڑا ہوگا کیونکہ شیطان کا کام لڑوانا ہے شیطان کا کام وہ دوسروں کو براب اچھائی سے رکنا ہے شیطان کا کام یہ ہے کہ تم حسین ہی نہ بنو بلکہ یزید ہی بن جاؤ یہ شیطان کا کام ہے لیکن دوستو جو واقعی حسین سے سچی محفت کرنے والے ہیں وہ ڈھول تاشے نہیں بجاتے بلکہ وہ نماز پڑتے ہیں حسین کی محفت میں اور یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے گناہوں کی اُس دن معافی مانگتے ہیں اور حسین کے نام پر سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اور حسین نے بھی یہ بتا دیا تھا کہہ لوگوں سنو کچھ بھی ہو جائے میری محفت میں تم نماز کو کبھی تر کر